ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر سے میں آپ کا اس چینل پر سواگت کرتا ہوں آج ہم جانے والے ہیں تہران دوبارہ سے پچھلی بار ہم گلستان پیلیس گئے تھے کہ میں نے جس کی ویڈیو تین ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں جو ہسٹوریکل پیلیس تھا دو سو تین سو سال پرانا لیکن آج ہم ایک ایسی جگہ جانے والے ہیں جو ایک بہت ہی اچھی گھومنے کی جگہ ہے جو تقریبا میں نے سنا ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں یا پہاڑوں کے اوپر جنگلوں میں بسی ہوئی ہے وہ تو وہاں جاگر پتہ چلے گا کہ کیسی جگہ ہے اور وہاں پر اتنی زیادہ لوگ تعریفیں کیوں کرتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا یعنی پانی اور وہاں کی جو ہوا ہے اس کی اتنی زیادہ تعریف کیوں کی جاتی ہے ایران کے اندر تو میں آج اسی جگہ جانے والا ہوں اور چلتے ہیں آج میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنے والا سیدھے چلتے ہیں تہران تہران سے ملیں گے ہم جا کر دربند دوستو فیلال میں بس اسٹوپ پر جا رہا ہوں بس اسٹوپ سے میں بس لینے والا ہوں پھر سے سینٹر سٹی آف کوم اور اس کے بعد میں ہفتہ دو دو تن جانے والا ہوں وہی سے جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا وہی سے ہمیں بس یا ٹیکسی ملنے والی ہے تہران کے لیے تو وہ چلتے ہیں تہران اور دیکھتے ہیں کیسا ہے دربند جو پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے لوگ میں میں ویسے گھر سے نکل چکا ہوں صبح تقریباً سات بجے میں نکل چکا تھا ابھی ساڑھے آٹھ بجنے والے ہیں اور تھوڑا سا وقت جو ہے بس وغیرہ اور ٹیکسی وغیرہ لینے میں لگ گیا تو جان بوچھ کر میں نے تمام چیزیں نہیں دکھائی تاکہ ریپیٹ نہ ہو دوبارہ سے پہلے ویڈیو میں ہم گلستان پیلیس گئے تھے اب ہم جا رہے ہیں دربند تہران میں جو بہت زیادہ مشہور جگہ ہے تو چھلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کہیں ہی سے چکے موسیقی 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 تو بھئی میں ساڑھے سات بجے گھر سے نکلا تھا اور میں سیدھا دربند پہنچ چکا ہوں کیمرہ میں نے بیچ میں کہیں بے نہیں اٹھایا چونکہ بار بار ایک ہی چیز دکھانا بھی اچھا نہیں لگتا یہ پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا تھا تو میں دربند پہنچ چکا ہوں اور فرسٹ ایمپیریشن بہت اچھا رہا میرا بہت ہی خوبصورت ہے جہاں پر میں اترا ہوں آگے جا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ فیلحال پہلا پڑاؤ ہے جہاں پر مجھے ایک ٹیکسی نے اتارا ہے تو کچھ اس طرح کا ہے دیکھیں آپ بھی یہ میں ادھر سے آیا ہوں اور یہ بہت اچھائی پر ہے گاڑی صرف اوپر چڑھتے ہوئے نظر آ رہی تھی مجھے اور دیکھیں کچھ پہاڑوں کے بیچ میں میں اس ٹائم کھڑا ہوا ہوں اور دیکھتے ہیں وہاں یہ سب بہت ہی کہاں تک جانے دیتے ہیں اور کہاں تک جائیں گے ہم لوگ نہیں بتا مجھے میں پہلی بار آیا ہوں تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے میں کیسا لگے گا دو تین گھنٹے چار گھنٹے یہاں پر رہنے والا ہوں سب اوپر تک پہاڑوں کے بیچ میں آ چکا ہوں یہ سردیوں کا موسم ہے اس لئے یہاں پر شاید پیڑوں پر پتے نہیں ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے دربند اور تھوڑا سا مسافرت کا مزہ لیتے ہیں یہاں سب ریسٹورینٹ ہیں ہوتل وغیرہ ہیں مثلا کھانے پینے کے سامانیہ ملتا ہے یہ سب کے سب ریسٹورینٹ ہیں کھانے پینے کے لیے لوگوں نے کھولا ہوا ہے تاکہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں انہیں پریشانی نہ ہو کھانے پینے کے معاملے میں تو بھئی یہ کچھ اس طرح سے ہے دربند بہت ہی خوبصورت ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں یہ سردیوں میں ایسا ہے اگر گرمیوں میں ہوتے تو یہاں صرف ہریالی ہریالی ہوتی یہ کیا ہے پتہ نہیں یہ یہاں کی کچھ مٹھائی چوکلیٹ یا کھٹائی کچھ ایسی چیز ہے سالہ چیز ہے تورش ہے چیز ہے چیز ہے چیز ہے یہ سب چیزیں جو آپ کو دیکھ رہا ہی ہیں یہ کھٹی ہیں اصل میں یہ لوگ بہت زیادہ کھٹاپن بہت کھاتے ہیں ایرانی تو اس لئے کھٹائی کھٹائی اسی چیزیں ان کے کھانے میں بھی تھوڑا سا یعنی کھٹاپن ایسا ہوتا ہے اسے اچار ٹائپ تو یہ ہے بھئی دربند جہاں اس وقت میں آ چکا ہوں ابھی تک تو انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا تھا اور سرچ کرتے کرتے آ چکا آخر کار دربند بھئی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یار کچھ میرے پیچھے ایسا سین ہے وہ سب پہاڑی ہے پہتا نہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے نہیں یقین ہے دکھائی دے رہی ہوگی اوپر کرتا ہوں سالام تو کچھ ایسا ہے یہاں کا نظارہ اگر آپ کو کبھی آنا ہے تو یہاں پر ضرور آئیے گا ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ دو تین گھنٹے تک آپ کو گھومنے کو ملنے والا یہاں پر پھر بھی جگہ ختم نہیں ہونے والی ہی چلتے آگے اوپر کتنا چڑھ سکتے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں پہاڑ پہ مجھے لگ رہا اوپر تک جانا ہے جسے کسی نینی تال اور کچھ میرے پر چڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے جگہ دیکھتے ہیں کہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہیں یہاں پر بھی ایک گھوٹل ہے سارے میں پانی پانی دکھائے دے رہا ہے کیونکہ اوپر آپ اوپر سے پانی ہی تحرک چلتا جاتا ہوں اور پانی ہی تحرک پانی ہے کہ یہاں پر بھی اوپر سے آ رہا ہے یہ جو سب آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے فیشن میں ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں جس میں آپ جا کر بیٹھیں دو تین چار لوگ اور آرڈر دیں تو کھانا آپ کو یہاں پر آ جائے گا کچھ اس طرح سے ہیں یہ چیزوں آپ کو دکھائے دے رہی ہیں یہ سارے میں آپ کو بہت زیادہ دکھائے دیں گی کیونکہ یہ کھانے کے لیے جگہ ہے آپ یہاں پر بیٹھیں اور آرڈر دیں کھانا کھائیں ایک طرح گئی ریسٹورنٹ ہے سارے میں تو ہم چڑھتے جا رہے ہیں اوپر آ چکے ہیں پورا میں نے آسمان کی طرف کو کر دیا بھائی لیکن پھر بھی اب یہاں سب کچھ بند ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کی نائٹ لائف دیکھنی چاہیے جو ریسٹورنٹ ہیں دکانیں ہیں تھوڑے بہت ہی کھلے ہیں واو یہ دیکھیں آپ کتنا بہتری نظارہ ہے کھانا کھانے کے لیے بھائی یہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں کمال کی بات ہے مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے پانی اس کے اوپر جو ہے ٹیبل لگی ہوئی ہیں اور پھر لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں یہاں سے لے کر آتے ہیں اوپر سے یہ ہوتل وغیرہ ہیں سب ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں یہ سب ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں انہوں نے مجھے لگ رہا ہے یہاں کے جو ہیں ریسٹورنٹ چلانے والے ہیں اور یہاں پر کھانا کھاتے ہیں یہاں ایک بکتخ بھی ہیں دو تین دیکھیں آپ شاید آپ کو چمک رہی ہو بکتخیں اور ادھر بھی ہیں کمال کی بات ہے وہی مزے لیتے ہیں وہی بہت زیادہ آخر جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ مزے لیے جائیں ریسے میں دن میں آیا ہوں غلط آ گیا یہ جو رات میں آنا چاہیے یہاں پر واو یعنی چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں واقعا بہتری آپ دیکھ سکتے ہیں سب جگہ پہاڑی پہاڑ ہیں چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کی نام عبدالباسد بلدی اردو اردو بلدی کم بلدی اس میں تنچی ہے عبدالباسد عراقی ہستی؟ افغانی یہ بہیا افغانستان سے ہیں آپ یہاں شما انجا کار میکنی رہے ہیں یہ انجا یہاں پر کار کام کرتے ہیں پارسی مخلوط شد ہے دیکھا تو زبان اردو یہاں پر کام کرتے ہیں یہ اور یہاں پر یہاں چرا خاموشی ہے روزہ پانچ شابہ خیلی سکتے ہیں تو شابہ چی؟ شابہ شلوک میشے شلوک میشے گزہ میں خوران دیکھا رہے ہیں؟ یہ خوران دیکھا رہے ہیں خوب ہے واللہ خیلی آلئے ہیں تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پانچ ہے یعنی جمعیرات اور جمعے میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے آپ جو ہے غلط ٹائم پر آئیں لیکن گھومنے کے لئے تو غلط ٹائم نہیں ہوتا ہے سب جگہ کبھی بھی گھوما جا سکتا ہے لیکن رات میں بھی یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ جمعیرات اور جمعے میں صبح سے لے کے رات تک بھیڑی بھیڑ رہتی ہے یہاں پر تو بہت ہی مزیدار چیز ہے اور گھومنے کے لئے بہت ہی بہترین جگہ ہے اگر کوئی بھی ٹوریسٹر یہاں پر آرہا ہے ٹریولر یہاں آرہا ہے اور بلوگنگ کے لئے آرہا ہے یا ٹوریسٹ کے لئے آرہا ہے تو دربند ضرور آئیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی واقعاً اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ جلدی سے نہیں ملنے والی آپ کو ایران کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں اچھے اچھی ہوتی ہیں یہاں پر بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت جگہ ہیں اور گھومنا تو سب ہی جگہ چاہیے دیکھتے ہیں وہاں آسمان میں کچھ چیزیں ہیں اوپر جو گاڑیاں ہوتی ہیں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی پر جانے کے لئے وہاں پر بھی دیکھتے ہیں چل کے کہ کتنا کرایا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ بھائی دربند ہے تو یہاں پر افغانستانی بہت زیادہ کام کرتے ہیں ایران کے اندر افغانستانی جگہ جگہ الگ الگ شہر سے جو ہے ایران میں آتے ہیں یہاں رہتے بھی ہیں بہت سارے افغانستانی اور یہاں کام بھی کرتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں تو میں غلط راستے کی طرف جا رہا تھا انہوں نے کہا اگر آگے جانا ہے تو دوسرے راستے سے جانا ہے یہاں ہی نزدیک میں ہی ہے مجھے لگ رہا ہے میں سو میٹر آگے آگیا غلط راستے پر جا رہا تھا تو تھوڑا سا پیچھے جا کے واپس سے آگے کی طرف جانا ہے ہمیں شاید ادھر سے ہے جو اوپر جانے کا راستہ ہے دیکھیں کہاں تک جا سکتے ہیں بھائی بہترین جگہ ہے واقعا یہاں تو مجھے لگ رہا ہے ایک ویڈیو پوری نہیں ہونے والی ہے تو یہاں سے اوپر جانے والے ہیں ہم چلیں اوپر چلتے ہیں کھانا لوگ کھاتے ہیں یہاں پر جھرنے کے اوپر بیٹھ کر پانی کے اوپر بیٹھ کر جھرنہ ادھر سے آ رہا ہے پانی جو اوپر سے بہتا ہوا آ رہا ہے وہ اس سائٹ سے آ رہا ہے یہاں سے نکلتا ہوا اور اس پل کے نیچے کو ہوتا ہوا یہاں تک اور جہاں سے میں شروع کیا تھا وہی تک یہ پانی نیچے جا رہا ہے اور یہاں پر خانہ کھاتے ہیں لوگ پہاڑوں کے بیچ میں ان چھیے ان چھیرین ہیں ان چھے ان چھے ان چھے امرہ اسے حلارے خواص کریں کیا تو اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ تر کھٹی ہوتی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے خوبانی ہے یہاں پر زاردالو کہتے ہیں اس کو شاید تو یہ میٹھی ہے این شیرین آنا بابا اہلے کجائی این بندہ ہم افغانستانی ہیں ببی نہیں من ہندیا آرے خوبی انجا کارمی کونی مال شماسین مغازے پس کارمی کونی انجا تو یہ بھی جو ہے بچہ جو ہے افغانستان سے یہی پر رہتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں لیکن ان کی دکان نہیں ہے صرف نوکری پر کام کرتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں آگے یہ کام کرتے ہیں موسیقی یہاں پر ہم آگے چائنیز اسٹائل میں یہ چائنیز اسٹائل ہے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے جیسے چائنہ میں بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ تو ادھر سے آرہا ہے یہ پانی ادھر سے بھی پانی آرہا ہے یہاں آگے کہاں تک جانا ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا ہے بتخیں موسیقی 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 موسیقی